come back to my channel if you are new video please subscribe my channel for more videos آج ہم بات کر رہے ہیں کہ civil case filing to judgment process in hindi یعنی کہ آپ کو میں آج اس ویڈیو میں بتاؤں گی کہ کوئی court میں case داخل کیا جاتا ہے تو اس case میں کیا کیا proceeding ہوتی ہے جہاں تک کی judgment تک جو judgment آتا ہے تب تک کیا کیا proceedings ہوتی ہیں case کو داخل کرنے سے لے کر case کی ending تک جانے کی judgment تک اس کی application یعنی کہ اس کا apply ہونا judgment کا اس سارا کچھ full process میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی with example بتاؤں گی جس سے کہ آپ کو سمجھ میں آئے گا اگر آپ نئے advocate ہیں یا آپ student ہیں ابھی لوگ کے تو آپ کو ایک بار اگر یہ ویڈیو آپ نے دیکھ لی اسے full watch کر لیا تو آپ کو پوری proceedings پتا جائے چل جائے گی one by one کی کیا کیا proceedings کسی civil case میں ہوتی ہے تو friends start کرتے ہیں آج کی ویڈیو اگر آپ اس کے ساتھ انتر تک ہونے رہتے ہیں تو آپ کے لئے بہت benefit رہے گا اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو please like share and subscribe my channel thank you for watching this video start کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو friends آج start کرتے ہیں کی جب بھی کوئی case court میں داخل ہوتا ہے تو court میں کوئی بھی case جو لڑا جاتا ہے تو اس کا قانعہ دو ویڈیو کی بیچ ہونے والا بیواد ہے یعنی کی جو ایک یہ plaintiff کلاتا ہے دوسرا کیا ہے defendant کلاتا ہے جب یہ دونوں ویڈیو آپس میں کسی بھی property سے related کسی بھی money related suit ہے اس case related کسی بھی طرح سے آپس میں بھی جن کے بھی جھگڑا ہوتا ہے تو اس case میں کوئی case جو ہے file کہ جاتا ہے اس court میں تو اس court میں file کہ جاتا ہے جیسے کی example example لیتے ہیں کی a and b انہیں دو ویقتی ہیں ان کے بیچ کسی property کو لے کے کیا dispute چلا ہے بیواد چلا ہے اور جھگڑا ہو گیا ہے اب کچھ لوگوں نے ان کے بیچ بیواد کو سلجان کی کوشش کی لیکن کوئی حل نہیں نکلا and میں یہ دونوں کہاں گئے court میں گئے جو یہ plaintiff ہے جو بادی ہے وہ ہے court میں گیا اب یہ دونوں court میں پہنچ گئے ہیں اور اپنا اپنا وکیل اپنا اپنا پکش رکھنے کے لیے court میں انہوں نے کیا ہے سی پی سی کے order one میں ہر case میں جو ہے دو party بنا جاتی ہے کی ایک case میں کون کون سی party آپ پکشکار بنا سکتے ہیں اس کے بارے میں بات کرتا ہے سی پی سی کا order one تو order one case through کیا ہے کہ اس میں کون کون سی party ہے وہ بنا کے court میں case داخل کیا جاتا ہے تو پہلا جو ہے plaintiff plaintiff and دوسرا ہے defendant یہ دو party کہلاتی ہیں کسی case میں plaintiff یا dependent بادی یا پرتی بادی بادی جو ہے court میں case داخل کرتا ہے ہے کسی issue سے related اور پتی بادی کیا ہے اس پہ اپنا defense رکھتا ہے کہ اس کا اس case میں interest ہے یا نہیں ہے تو اس کا اپنا پکش رکھتا ہے تو plaintiff اور defendant ہے جو case داخل کرتے ہیں جس کے اوپر وادی اور plaintiff case کرتا ہے سی پی سی order three کے انتقاط ایک بکیل جو ہے appoint کیا جاتا ہے یہ جو plaintiff ہے وہ ایک بکیل appoint کرتا ہے اور یہ defendant وہ بھی اپنا ایک بکیل اپنا پکش رکھنے کے لیے کیا ہے کوٹ میں case داخل کرنے کے لیے ایک جو بکیل ہے وہ appoint کرتا ہے ویسے تو ہم اپنا case خود بھی لڑ سکتے ہیں لیکن ہمیں اتنی قانونی جانتاری نہیں ہوتی کی ہم اپنا case اچھی طرح سے لڑ پائیں اسی لیے ہم اپنے اپنے case کو اپنا بے بکیل کو appoint کرتے ہیں اور case کو لڑتے ہیں order three کا rule four کے تحت ایک بقالت نہ مرے کہ through ایک بکیل کیا ہے ہمارے case کو handle کرتا ہے کہ اس کو دیکھتا ہے اور ہمارا پکش کوٹ میں پیش کرتا ہے بعدی دوارہ کوٹ میں داخل کیے گئے effects تتھے جو ہے plant کے مادیم سے باق پتر کے مادیم سے کیا ہے کوٹ میں داخل کیے جاتے ہیں اور جو کی باستہ میں ایک letter ہی ہوتا ہے جس میں کی ایک اپنے اپنے جو facts والے خریر ہوتے ہیں تو اس normal میں اگر ہم کہیں گے اسے letter اور اور اگر قانونی باشا میں اسے بات پتر کہیں گے ایک کہتے ہیں pleading's جس میں لکھی ہوں گی ابھی بچن آپ کے جو کہہ رہے ہیں کوٹ سے جو claim چاہ رہے ہیں وہ سارا کچھ اس میں define کیا ہوتا ہے تو plaintive کے دورہ کیا ہے plant کوٹ میں داخل کیا جاتا ہے اور defendant کی اور سے written statement لکت قطن جو ہے جیسے ڈبلو ایس بھی کہتے ہیں کوٹ میں داخل کیا جاتا ہے جس میں پرتیبادی جو defendant ہے وہ اپنا پکچ کوٹ میں رکھتے ہیں اپنے facts رکھتے ہیں جو یہ جام وہ جو plaintive ہے وہ defendant پہ لگاتا ہے ان انجاموں کو وہ کیا وہ صحیح ہے کتنے صحیح ہے کیا وہ غلط ہیں یہ سارا کچھ defendant اپنے case میں رکھتا ہے اب بات کرتے ہیں order six and eight میں written statement کیسے داخل کیا جائے گا اس کے نیم بتائے گئے ہیں کہ defendant کی طرف سے written statement لکھت قیلت کیسے پیش کیا جائے گا کب پیش کیا جائے گا یہ سارا کچھ جو order six میں pleadings کے بارے میں بتایا گیا ہے اور order eight میں کیا ہے written statement کیسے تیار کیا جائے گا اس کے بارے میں بتایا ہے order seven میں کیا ہے order seven کے rules world میں plan کیسے تیار کیا جائے گا بات پتر کیسے کیا جائے گا کن کن باتوں کو اس بات پتر میں لکھا جائے گا کن کن فیکس کو لکھا جائے گا یہ سارا کچھ اس order seven is section 26 میں بتایا گیا ہے ساتھی ساتھ دھنس related case میں کوئی بھی باتیں include کرنی ہوں گی properties related case میں کون کونسی باتیں include کرنی ہوں گی سارا کچھ جو ہے جو section 26 and order seven میں اس کے اوپر بتایا گیا ہے سارا کچھ define کیا گیا ہے اگر آپ نے میں order seven کیا ہے نہیں پڑھا ہے تو آپ نے ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں میں آئی وٹن میں بھی اس کا لنک دوں گی اور ساتھ میں ہی description میں بھی آپ کو کیا ہے ویڈیو کا لنک مل جائے گا وہاں سے آپ order seven کیا ہے کیسے کیسے اسے تیار کیا جاتا ہے plant کو سارا کچھ میں define کیا ہوا ہے اب بات کرتے ہیں plant تو تیار ہو گیا اس کے بعد اس کے ساتھ ایک affidavit لگتا ہے اس جو order 18 rule 4 میں بتایا گیا ہے سپت پت کے دورا جو بات پت میں باتیں کہیں گئی ہیں جو باتیں plant میں جو plantive ہے بات بادی ہے اس نے کہی ہے کوٹ کو اس کو proof کرنا ہوتا ہے ایفی ڈیوٹ کے طرح تو ایفی ڈیوٹ کے طرح بات پت میں کہیں جو باتیں اسے ستاپت کرنا ہوتا ہے کی جو وہ کوٹ سے کہہ رہا ہے وہ فیکٹ سکتے ہیں صحیح ہے وہ میرے دورا کوٹ کو گمران نہیں کیا جا رہا ہے یہ سارا کچھ وہ verify کرتا ہے اب آتے ہیں order 4 rule 1 کے تحت کوٹ میں کیس تاکل ہو جانا ہے institute کرنے کے لیے کوٹ نے order 4 بتایا گیا ہے کی کیسے institute کے جائے گا کوٹ میں اور کوٹ کیا ہے ایک ریشٹر میں اس کو لکھے گی تو یہ کوئی property سے related case ہے تو پتی بادی اس پر کوئی کنجکشن کرنا چاہ رہا ہے تو بادی plaintiff جو ہے وہ ہے اسٹے order لے سکتا ہے order جو 39 rule 1 & 2 کے تحت temporary injection کی اپلیکیشن دینے کے بعد اس کام کو اسٹے یعنی کی اسٹے order لے کے اس کام کو رکوا سکتا ہے جو ڈیفینڈنس پہ construction کر رہا ہے اس property پہ next آتے ہیں کی اس کے بعد کیا ہے next stage جو بعد جو کیس ہے کو کوٹ میں سکار کر جو سکار کرنا کوٹ سب سے پہلے لیے دیکھتا ہے کی جو کیس داخل کیا گیا ہے بہت کیا اچھت طریقے سے داخل کیا گیا ہے کی وہ ہے order 6 7 & 8 میں دیئے کے نیموں کا پالند پوری طرح سے کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا ہے جو باب پتر ہے order 7 rule 11 کے through way reject بھی کر سکتا ہے اور اس کے لیے پرتیبادی بھی آوے دند کر سکتا ہے کی جو 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 کیس داخل کیا گیا ہے وہ ہے ریجیکشن جو گے ہے کیونکہ اس میں جو order 7 کے rule 11 کے جو سرتیں ہیں نیم ہیں ان کا پالند نہیں کیا گیا ہے تو اس کے جیسے کی کوٹ فیس نہیں دی گئی ہے یا کسی طرح کا کسی کو important پرکشکار نہیں بنایا گیا ہے یا کسی طرح کی جو قارن ہے کوج ہے وہ بتا سکتا ہے اور کوٹ میں اپلیکیشن ڈیفینڈنٹ دے سکتا ہے کی آپ کیا کریں جس کا جو پلینٹ کی طرف پلینٹیف کی طرف سے جو کیس داخل کیا گیا اسے ریجیکٹ کر دیں اب کوٹ کو لگتا ہے کی جو جو ڈیفینڈنٹ کر رہے وہ صحیح ہے یا کوٹ کو اپنی نولیج میں لگتا ہے کی جو پلینٹیف نے کیس داخل کیا ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں کیا ہے تو اسے ریجیکٹ کر دے گا اور اگر صحیح کیا ہے تو بھے آگے کیا ہے اس پہ کاروائی پروسیڈر کرے گا تو اوڈر سیون کے رول الیون کے تحت کوئی بات پت کو سکار کوٹ کر لیتی ہے تو آگے کی پروسیڈنٹ چلتی ہے اور اوڈر فور رول کے اوڈر فور کے تحت کیا ہے ایک ریجیکٹر میں کیس درج کر دیا جاتا ہے اور اس کا جو کیس کا نمبر ہے وہ دے دیا جاتا ہے اب آتی ہے اپوزٹ پارٹی کی جو ہے طرف سے کیا جو کیس داخل کیا گیا ہے اب کوٹ سممند کرتا ہے اپوزٹ پارٹی کو پلینٹیف نے کوٹ میں کیس داخل کر دیا اپ ڈیفینڈنٹ پہ کیا ہے کوٹ سوچنا پہنچائے گا سممند کے ثروح کی جو آپ یہ پلینٹیف ہے اس میں آپ کے اوپر کیس کیا ہے آپ اپنا ڈیفینس رکھیں سممند کے اندر کیا ہے باتیں لکھی ہوتی ہیں کہ آپ پہ کس لیے کیس کیا گیا ہے اس میں بات پتر کی پلینٹ کی ایک کوپی ساتھ میں لگی ہوتی ہے اس میں ڈیٹ لکھی ہوتی ہے آپ نے کب پیش ہونا ہے اور کیسے آپ نے کہتے ہیں کوٹ میں پیش ہو کے اپنا پکش رکھنا ہے نیکٹ آتی ہے اگر کوٹ میں ڈیفینڈنٹ جو ہے آپ پیر ہو گیا اور اس کے بعد کیا ہے اس نے ایک کوٹ سے کہا کی ایسے ایسے میں تو اس میں انکلوڈی نہیں ہوں جس کیس میں تو وہ ہے اپنا سارا جو ڈیفینس رکھے گا وہ کو ڈیٹن اسٹیٹمنٹ کے سرور رکھے گا تو اوڈر ایٹ میں جو ہے بات کی جاتی ہے ریٹن اسٹیٹمنٹ میں کیا ایسے کس طریقے سے کسی فیکٹس کو سرکار کیا جاتا ہے کس کو سرکار کیا جاتا ہے سارا خود بچاتا ہے اوڈر ایٹ تو اس کے تھرو کیا ہے ڈیفینس رکھے گا ڈیفینڈنٹ اور اب سارا جو ہے جو سیکشن ٹونٹی سیون ٹونٹی ایٹ این ٹونٹی نائن کے تحت جو سممن کی گئی ہے سارا پروسیس کیا گیا ہے اب سممن کیا ہوتا ہے سممن جو ہوتا ہے اس کی ڈیٹیل ویڈیو میں آپ کو پہلے بنا چکی ہوں تو آپ ڈسکرنس بوکس میں اس کی بھی آپ لسٹ دیکھ سکتے ہیں اس کا بھی لنک دیکھ سکتے ہیں سممن میں کب پتیوادی یا پوجی پارٹی کا کوٹ میں حاجر ہونا آتا ہے اور کتنے سمیہ کے اندر ہونا ہوتا ہے ریٹن اسٹیٹمنڈ داکل کرنا ہے اس ہمیں کے ساتھ بات پتل کی کوپی بھی لگی ہوتی ہے سممن کے ساتھ جب پتیوادی کوٹ میں حاجر ہو گیا ہے اس کے بعد ریٹن اسٹیٹمنڈ اس نے داکل کر دیا ہے جس کا سمیہ تیس دن کا ہوتا ہے اور زیادہ گا کوئی ریجن ہے تو نبی دن کوٹ کرسکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں کرے گیا وہ سمعفت کردے گی آپ کا جو سنبائی سننے کا افسر ہے وہ سمافت کر دے گی اور اس کے بعد آپ رہی نہیں کر سکتے کورٹ میں یدی پرتیبادی ڈیفینڈنٹ کوٹ میں حاضر ہی نہیں ہوتا یہ ڈیفینڈنٹ جو ہے اس نے کیس کیا ڈیفینڈنٹ پہ اور ڈیفینڈنٹ کورٹ میں حاضری نہیں ہوا اس نے اپنا پکشی نہیں رکھا سنبند کرنے کے بعد بھی کورٹ میں حاضر نہیں ہوا تو کورٹ کیا ہے اس کیس کو ایک طرف سنے گی پلینٹیف کی طرف سے ڈیفینڈیف نے جو باد ہے اس کی طرف سے جو اس بھے کہے گا کوٹ کو بھے سنے گی اور اس پر جنڈمنٹ دے دے گی ایکس پارٹی ڈکری دے دے گی ایکس پارٹی جنڈمنٹ دے دے گی اور اس کے بعد کیا ہے ڈیفینڈنٹ کو پتا چلا کہ اس کے خلاف کیا ایکس پارٹی کیس ڈیسائیڈ ہو گیا اب اسے لگ رہا ہے کہ نہیں یہ تو میلی نقصان ہو گیا اب میں کیا کروں تو بھے کوٹ میں جاتا ہے اور اچت کارر بتاتا ہے کہ میں بیمار تھا میں کہیں فوراں چلا گیا تھا میرے یعنی کی کسی گھر میں کسی دیت ہو گئی تھی اس قرآن سے میں کوٹ میں نہیں آ پایا سنمنٹ کے سمیں جو سنمنٹ دیا گیا تھا اس ٹیم پہ نہیں آ پایا تو اگر ریجن لگتا ہے کہ صحیح ریجن ہے صحیح کوٹ ہے تو کوٹ کیا کرے گی اس کیس میں جو اس نے ایکس پارٹی ڈکری دی ہے اس کو سیٹر سائٹ کر دے گی یا پاس کر دے گی یا خارج کر دے گی اگر میں خارج کر دیتی ہے اگر سیٹسوائیڈ ہو جاتی ہے کوٹ خارج کر دیتی ہے تو آگے کی پروسیڈنگ چلے گی ڈیفینڈنٹ کیا ہے اب اس کیس میں اپنا ڈیفینس رکھے گا ریٹن سٹیٹمنٹ داخل کرے گا اس کے بعد ریٹن سٹیٹمنٹ داخل کرنے کے بعد کیا ہے جو ایکس پارٹی ڈکری ہے اس کی ویڈیو بھی میں آپ کو ڈسکرنل باکس میں دے دوں گی ایکس پارٹی کیس کیا ہوتا ہے کیسے ڈیسائیڈ ہوتا ہے کیول وادی کو سننے کے بعد ایکس پارٹی ہو گئی ہے کوٹ میں کیس کو ایکس پارٹی ڈیسائیڈ کر دیا ہے اور اب کیا ہے کوٹ کو جو ایکس پارٹی ڈکری ہے وہ اوڈر نائن نور تھرٹین کے تحت پرتیوازی کے انگیشت جو ایکس پارٹی اوڈر سیٹ ایٹر آسائیڈ کر دیا گیا ہے کوٹ کے دوارہ اب اس کے بعد پرتیوازی اپنا پرکش رکھ دیا ہے اس نے تیس دن یا دبیہ دن کے اندر اور اس کے بعد کوٹ نے ڈاکیومنٹس کے ادار پر کوئی کیس اگر لڑا جا رہا ہے کی ڈاکیومنٹ اپورٹنٹ ہے اس کیس میں تو وہ کیا ہے ڈاکیومنٹس پیش کریں گے اور جو ہے اس کا موقع دیتی ہے کوٹ کی آپ اپنے ڈاکیومنٹ اپنے پکش میں دونوں پکش رکھیں اور اس ڈاکیومنٹس کو کوٹ کے بتائے سمیں کے بھی تحت داخل کرنا ہوتا ہے نہیں کرتے ہیں تو اس کے بعد ڈاکیومنٹ آپ اپلائی نہیں کر سکتے اوڈر تھرٹن رول تھری کے تحت جج جو ہے ایسے ڈاکیومنٹ کو ریجیکٹ کر سکتا ہے یا اس کو ایڈمیٹ بھی کر سکتا ہے جے بتایا گیا اوڈر تھرٹن اب نیکٹ آتے ہیں جب ایک بات ڈاکیومنٹ ہسیپ کر لی جاتے ہیں کہ اس میں لگا دیا جاتے ہیں اس کے بعد جو ہے اسیو ڈیسائیڈ ہوتی ہیں اوڈر فورٹن کے تحت اوڈر فورٹن میں اسیو کیسے سیٹلمنٹ ہوں گے کیسے کیسے کیا ہے تیار کیے جائیں گے سارا کچھ ڈیفائن کے گیا اوڈر فورٹن اوڈر فورٹن کا بھی آپ کو لنک میں ڈسکنس میں باکس میں دے دوں گی کیا ہوتے ہیں سارا آپ کو کلیر ہو جائے گا یا آپ میں چینل کی پلیلیسٹ میں جا کے سارا کچھ دیکھ سکتے ہیں تو کیا دونوں پکچوں کے بھی جو بیواد ہے کورٹ نے کن کن ایشیو پہ کس ڈیسائیڈ کرنا ہے سارا کورٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے اور وہاں ہیلپ لے سکتی ہے پلینٹیف کی اور ڈیفینڈینٹ کی وہاں اپنے ایشیو ڈیسائیڈ کریں اس کے بعد کورٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے کونسے ایسیو اس کیس میں اسٹیبلس کرنے ہیں رکھنے ہیں اب پرتیوادی کی بھی صلاح لے لی بادی کی بھی صلاح لے لی کیونکہ ایک بار ایشیو جب ڈیسائیڈ ہو جاتے ہیں اس کے بعد سے بار بار نہیں جوڑا جا سکتا اب بات پتر بھی داخل ہو گیا اگر بات پتر ریٹین اسٹیٹمنٹ میں کسی طرح کا سنسودن کرنا ہے اگر کوئی آپشک ہے کوئی چیز چھوڑ گئی ہے تو وہ کر سکتا ہے اوڈر سکس کے رول سیونٹین کے تحت کیا ہے پلیڈنگز میں جو ہے سنسودن کیا جا سکتا ہے جو ابھی بچان ہے پلیڈنگز ہے اس میں سنسودن کیا جا سکتا ہے اب جب کبھی کوڑ نے کسی کہانا سے كیس میں نیکس ڈیٹ دینی ہوں تو اوڈر سیونٹین رول bree senhorوا scene میں دی جا سکتی ہے کی میرا جو وکیل ہے مرہ وکیل ہے وہ کسی ریجن سے کوڑ میں آپ میرے نہیں ہو سکتا یا فیندین کہتا ہے کی میرا کسی ریجن سے کوڑ میں آپ میرے نہیں ہو سکتا تو کوڑ اس اس'کو نیکٹ ریٹ کے لیے فورورڈ کر دے تی ہے اب آتی ہیں لیکن�� کوڑ ایک کیس میں تین بار سے زیادہ کیا ہے کس میں جورمنٹ استغن نہیں دے سکتی لیکن ایسا واسطہ میں ہوتا نہیں ہے کہ کوٹ کی جو کیس ہوتا ہے کوٹ کے اس میں باہر بار تاریخیں ملتی رہتی ہیں اب بات کرتے ہی کوٹ کیس میں پلینٹ ہو گیا سمن ہو گیا ریٹن سٹیٹمنٹ ہو گیا اسٹے ہو گیا کسی طریقہ لینا ہے تو ڈاکیومنٹس لگ گئے سارا کچھ ہو گیا ایمینڈمنٹس کی طریقہ ہونا ہے وہ بھی ہو گیا انجوائنمنٹ میں مل گئی تو اس طریقے سے کیس جو ہے آگے کنٹینیو ہوتا ہے اور ڈاکیومنٹس ساکشیوں کی ایک لسٹ جو ہے تیار کی جاتی ہے کہ کون کون سے ساکشی اس کوٹ کیس میں پیش کرنے ہیں تو اس کی لسٹ کوٹ میں داخل کرنے کے بعد کیا ہے جو تیار کری جاتی ہے اس کے بعد ساکشیوں کو بلایا جاتا ہے اور ڈاکیومنٹس کے تحت ان کی پرکشہ کی جاتی ہے پلینٹس دوارہ پہلے کیا جو ہے جو ہے ویٹنیس ہے وہ پیس کیے جاتے ہیں اور جو اپوزٹ پارٹی ہے ڈیفینڈنٹ کی طرف سے اس کا ایڈوکیٹ اس کی کروس اگزامینیشن کرتا ہے جیرہ کرتا ہے اب جیرہ کیا ہوتا ہے اس کو بھی میں نے ڈیفائن کیا ہوا ہے اپنے ویڈیو میں کی جیرہ کیسے ہوتی ہے کروس اگزامینیشن کیسے ہوتی ہے یہ سارا کوئی ڈیفائن کیا ہوا ہے تو جیرہ کرنے کے بعد کروس اگزامینیشن کرنے کے بعد کیا ہے آپ جو پرتیوادی ہے وہ اپنے پکچھ کو رکھتا ہے اپنے ساکشوں کو رکھتا ہے اپنے دیتے ہیں اس کے بعد جو پلینٹس کے ایڈوکیٹ ہیں وہ ان کی پرکشہ کرتا ہے ان کی کروس اگزامینیشن ان سے جیرہ کرتا ہے اور جیرہ کر کے بعد کیا ہے وہ ہے جو ہے جو ایفیڈیویٹ ہوتا ہے جو کیورٹ میں پہلے ہی داخل کر دیا جاتا ہے اس کے سیویل سوٹ میں تو وہ چیف ایکجامینیشن میں ہوتی ہے وہ اس کے تھرو ہو جاتی ہے تو دوارہ کیا ہے چیف ایکجامینیشن کرنے کی لوڈ نہیں پرتی ہے سیویل کیسیج میں تو اس کے بعد کیا ہے جو چیف ایکجامینیشن کیا ہوتی ہے اس کی ڈیٹیل ویڈیو بھی میں اپنے ڈسکسن باکس میں دے دوں گی تو چیف ایکجامینیشن کے بعد یا ایفی ڈیویٹ کے تھرو جو آرڈر ایٹین رول فور کے تحت مکہ پر اکشہ کی جاتی ہے وہ ایفی ڈیویٹ کے طرح پہلے ہی ہو جاتی ہے نیک جاتی ہے گواہی اور کروس ایکجامینیشن کے بعد کیا ہے اب دونوں پکچوں کے بھی فائنل آرگیومنٹس ہونے ہیں جو ان کے ایڈوکیٹس ہیں جو انہوں نے اپنڈ کی ہے ان کے ایڈوکیٹس کے کیا ہے فائنل آرگیومنٹس کے لیے وہیں دونوں تیاری کرتے ہیں کوٹ ایک ڈیٹ فائنل کرتی ہے ڈیٹ فائنل کرنے پہ دونوں پکشکار اور ان کے وکیل کوٹ میں اپستد ہوتے ہیں اور جو کیس ہے اسے لیٹے آرگیومنٹس کرتے ہیں اس کے بعد جو پتی بادی ہے اپنی بحث آرگیومنٹ کرتا ہے پہلے پلینٹیف کر لیتا ہے اس کے بعد ڈیفینڈنٹ کو موقع ملتا ہے ڈیفینڈنٹ اپنی بحث اس کا ایڈوکیٹ رکھتا ہے اور دونوں کو سننے کے بعد جو کوٹ ہے ان دونوں کی فیکس سنتی ہے اس کو ایمپورٹنٹ فیکس کو نوٹ کر لیتی ہے اس کے بعد بہت اس پر ججمنٹ کے لیے پروسیڈنگز کرتی ہے اور ایک ججمنٹ کی ڈیٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ یہ ڈیٹ پہ آپ نے دونوں نے آنا ہے اور ججمنٹ سنایا جائے گا اب ججمنٹ کی ڈیٹ جو ہے تیار ہو گئی اس کے بعد کیا ہے جو ججمنٹ ہے وہ کھلے نیالے میں سنایا جائے گا اور سنا کے اس کے کوپی کوپی دونوں پکچکاروں کو دے دی جائے گی اگر ججمنٹ سے کوئی پکچکار سنتشت نہیں ہے کسی کے فیور میں آئے گا کوئی ججمنٹ اور کسی کے انگریشت آئے گا تو وہ ہے ایک جو پارٹی ہے وہ اس سے سنتشت نہیں ہے تو وہ اس کی اپیل کیا ہے کوٹ میں کر سکتی ہے ڈشٹرک کوٹ میں کر سکتی ہے ہائی کوٹ میں سپریم کوٹ میں الگ الگ پرویجن دیا ہوئے ہیں کی کیسے کیسے وہ کر سکتی ہے تو اس میں جو اپیل کیا سکتی ہے اور اپیل کیسے کی جائے گی ہائی کوٹ میں کیسے اپیل کی جائے گی سیکنڈ اپیل کیسے کی جائے گی اس سارا کچھ بتایا گیا ہے نیکٹ آتے ہیں ججمنٹ کے بعد ڈکری تیار ہوتی ہے تو ڈکری کیا ہوتی ہے یہ بھی میں آپ کو ویڈیو میں اس کا لنک ڈسکسن باکس میں دے جب ہی وہاں سے آپ میرے ویڈیو ڈیٹیل ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اب آتے ہیں کی اس ڈکری کی ایکجیکیوشن کرانی ہے تو ایکجیکیوشن کے لیے اوڈر ٹوانٹی ون بنا ہوا ہے اوڈر ٹوانٹی ون جو لینڈ تھی اوڈر ہے سب سے یادہ لینڈ ہی ہو جائے جس میں ون جیو سکس ہے جو ہے رول سے تو بہت لینڈ ہی ہو جائے ہے اور ون وائن وائن ریفائن کیا ہوا ہے کہ کون سا جو ہے کیس کی ایکجیکیوشن کس طریقے سے ہوگی یہ سارا کچھ بتایا گیا ہے تو یہ اس کے بعد آتی ہے ججمن اب جو ہے لاغو کرانا ہے اور اگر کس نے اس کی اپیل کرنی ہے ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ میں تو اس سارا کچھ ہونے کے بعد اس ججمن کا اپلائی کیا جاتا ہے اور اس ججمن کا ایکجیکیوشن ہونے کے بعد کیا ہے دو پارٹیوں کے بیچ اگر کوئی اپیل نہیں کی گئی ہے تو دو پارٹیوں کے بیچ کیا ہے وہ کیس ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے اس طریقے سے یہ سیویل کیس ہے اس کی پروسیڈنگ سیویل کیس کی فائلنگ تک کیس فائلنگ سے لے کے ججمن تک کی یہ پروسیڈنگ ہوتی ہے اور اسی پہ ایک کیس آدھارت ہوتا ہے تو فرینڈز اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے if you like my video please like and subscribe my channel thank you for watching this video please share this video thank you